السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک تھا اور خیریت سے ہوں گے یہاں پہ آپ کو نظر آری ہے کچھی املی تو آج میں بنانے لگی ہوں کچھی املی کی چٹنیاں دو طرح کی سکھاؤں گی یہ ایک کھٹی میٹی اور ایک صرف کھٹی اچھا اگر آپ کو بلکل کچھی املی ملتی ہے جس کا چھلکہ بلکل ہرا ہوتا ہے تو آپ نے یہ والا سٹیپ نہیں کرنا یہاں پہ میری املی تھوڑی سی پک گئی تھی تھوڑا سا بیچ بھی اس کا سخت ہو گیا تھا اور چھلکہ ایسے براؤن ہو گیا تھا اوپر سے تو یہ والا سٹیپ میں کر رہی ہوں جس کو کچھی املی ملے اس نے اوبالنا نہیں ہے ڈائریکٹ چٹنیاں بنانا شروع کر دینا ہے اب میری پک گئی تھی تو اب میں سٹیپ کیا کروں گی کہ اس کو پانی میں ڈالیں گے تھوڑی دیر کے لیے اوبالیں گے سٹیپ ایسے کرنا ہے کہ آپ پانی چڑھا دیں گے اور جیسے ہی اس میں ببلز آنے لگتے ہیں ہلکے ہلکے آپ نے املی ڈالنی ہے ڈھک دینا ہے اور گن کے گھڑی پہ صرف دو منٹ کے لیے اس کو آپ نے اوبالنا ہے اس سے زیادہ نہیں کریں نہیں تو بہت زیادہ نرم ہو جائے گی اور چھلکہ اتارنا مشکل ہو جائے گا یہ پانی میں جیسے ہی ببلز آئے املی ایٹ کروں گی اور صرف دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکایا ہے چھاند لیں گے اور ہلکے ایسے تھنڈا ہونے دیں گے یہ تھنڈا ہو گیا اب اس کو چھیلنے کا طریقہ یہ بہت ہی آسانی سے اس کا چھلکہ یہ دیکھیں اس طریقے سے نکل آئے گا اگر آپ اس کو زیادہ اوبال لیں گے تو یہ جو اندر کا پلپ ہے گودہ ہے یہ بھی بہت زیادہ نرم ہو جائے گا اور چھلکے کے ساتھ چپک جائے گا تو آپ نے بلکل دو منٹ گن کے اس کو چھولے سے اتار لینا ہے اور اس طریقے سے تھوڑا تھنڈا ہونے پہ اس کا چھلکہ اتار لیں اب میں سارا چھلکہ اتار کے پھر آپ کے سامنے آتی ہوں یہ یہاں پہ سارا چھلکہ اتار لیا ہے میں نے اب اس کی ہم بنا لیں گے چٹنیا جو پہلی چٹنیاں منا رہے ہیں اس کے لئے وہی ایملی میں نے لی ہے آدھا باؤل ہرہ دھنیا ہے دو ہری مرچے ہیں ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے دو لیسن کے جوے ہیں نمک ڈالیں آپ حسبزائے کا اور زیرہ آدھا ٹی سپون اس کو ہم پیسیں گے مشین میں آپ کی مرضی اگر مشین میں آپ اس کو پیسنا چاہیں تو پیسنے لیکن جو بات اس کو اس طریقے سے پیسنے میں آتی ہیں وہ مشین میں نہیں آتی تو ایک دفعہ سے پھرائے کریں ایک ایک چیز ایڈ کرتے جائیں گے اور پیسے جائیں گے سب سے پہلے میں نے لیسن پیس لیے زیرہ ڈالا ہے اس کے بعد پیاس کو تھوڑا کٹ کے اس طریقے سے آپ ڈال لیں ہری میں اچھیں ڈالیں نمک ڈالا ہرہ دھنیا اور اس کو پیس لیں گے جب اچھی طریقے سے ہرہ دھنیا اور پیاس پیس جاتا ہے اس کے آپ کو چنگ سنا نظر آئیں تو اس کے بعد آپ نے ایملی ایٹ کرنی ہے اور اس کو پیس دے جانا ہے جس کے بیج سخت ہو گئے ہیں وہ ڈرے نہیں اس میں بیج نہیں پیسیں گے وہ بیج بلکل الگ رہ جائیں گے اور گودہ اتر کے چٹنی بن جائے گی تو نیکس ٹیپ کیا کریں گے وہ میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو جیسے ہی یہ پیس جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک باول میں آپ پانی لے لیں گے تھوڑا سا اس میں جو بیج جو نہیں پیسا ہے بلکل سخت ہو گیا تھا کچھے تو پیس جائیں گے اور اس کا ذائقہ بھی نہیں پتا چلے گا کڑوے نہیں ہوتے کچھے بیج جو نہیں پیسے آپ نے وہ بیج کو اٹھانا ہے پانی میں تھوڑا سا مکس کر کے آپ نے بیج پھینک دینا ہے اور یہ پانی میں سارا چٹنی کا گودہ لگا ہوگا ہے اس پانی کو آپ چٹنی میں مکس کر دیں گے یہ اس طریقے سے یہ ہماری کھٹی چٹنی تیار ہے اب دوسری چٹنی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے ایک باولیملی نمک ہز بیزائی کا لے لیں آپ یہ ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون لال میرچ ہے اور دو سے تین ٹی بل سپون چینی ہے دو گلاس پانی ہے چینی اور لال میرچ نمک آپ اپنے حساب سے ایجرسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے پکنے کے لئے جب تک کہ یہ گاڑا نہ ہو جائے یہ جب گاڑا ہو جائے اور تقریباً آدھا گلاس پانی رہ جائے تو نیکس ٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے میشر سے میش کر لینا اسے ہوگا یہ کہ بیچ بلکل الگ ہو جائیں گے اور گودہ بلکل الگ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے میش کر لینا ہے پہلے میش نہیں کرے گا نہیں تو گرم چیٹے آپ کے اوپر آنے گے جب پانی بلکل کم رہ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے میش کرنا ہے میش کرنے کے بعد آپ اس کو سٹرین کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے سٹرین کر لینا ہے اس کے بعد جو بیچ بلکل جاتے ہیں اس کو آپ دوبارہ پین میں ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو کسی چمچ کی مدد سے یا بہتر ہے آپ ہاتھ سے مسل لیں جتنا گودہ ہوگا وہ سارا نکل آئے گا اور آپ نے بیچ پھینک دینے یہ سٹرینر کی نیچے جو جو لگ گیا تھا گودہ اس کو میں ساف کر رہی ہوں خیال رکھئے گا کہ بیچ تھنڈے ہو گئے ہوں تو ہی آپ ہاتھ استعمال کریں اور ہاتھ سے اس طریقے سے آپ نے مسل لینا ہے بیچ الگ کر دیں اور جو پانی ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے چھان لیں جو تھوڑے بہت بیچ یا کوئی موٹے چنگ سرائے گئے ہوں گے وہ نکل آئیں گے اس سب کو اب آپ ایک دفعہ اور پکا لیں پانی ڈالنے سے تھوڑی پتلی ہو گئی ہے اب آپ نے اتنا پکانا ہے جتنی آپ کو کنسسٹنسیز کی چاہیے کوئی کونسور اس میں ایڈ نہیں ہوگا کوئی میدہ ایڈ نہیں ہوگا یہ خود ہی گاڑی ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کر لیں یہ کھٹی میٹی ایملی کی چٹنی بھی تیار ہے تھنڈا ہونے پہ کسی بھی جار میں آپ اس کو نکال لیں ایئر ٹائٹ جار میں ہے انجوئے کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی